نمازکار میں پی ایم ڈی ای نی سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمال ایر اس وقت کی بہتی بڑی اور بہتی لا جواب خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے نیپال کے لئے جیان دوستو بوڈی بیلڈر اتصو سیم جو کی ایم آر اینڈ ایم ایس یو ایس میں سورن پدک جیتنے والے پہلے نیپالی کھلاڑی بن چکے ہیں اور انہوں نے کس پرکار سے محنت کی وہ کہاں کے جن میں ہیں اور انہوں نے اتنی بڑی اپلبدی حاصل کری اس کے پیچھے کا کیا ہے راج ان سبی باتوں کی ہم چرچا کرنے والے ہیں تو ویڈیو کے انتق بنے رہی اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آپ کو اگلا اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے مل سکے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو کچھ دیر پہلے ہی ہم نے ایک ویڈیو ڈالا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ جو اتصف سنگھ ہیں وہ سیونکت راجے امریکہ کی سرس فٹنیس پتری کا میں انہوں نے نام درج کروایا ہے اور مسل اینڈ فٹنیس میں بھی سامل ہونے کے لیے پرتی سپردہ کر رہے ہیں جہاں وہ سرس پانچ سرینی میں پہنچ گئے ہیں جو کی بہت بڑی اپلبدی ہے لیکن اس سے بھی بڑی اپلبدی انہوں نے حاصل کر لی ہے کیونکہ اتصف سنگھ ایک ماتر ایسے نیپالی بن چکے ہیں جنہوں نے یو ایس میں سورن پدک جیتا ہے فٹنیس کے ماملے میں چلیے بات کر لیتے ہیں کہ اتصف سنگھ کہاں کے رہنے والے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پسچی میں نیپال کے بٹول میں جن میں ہیں اور وہیں پہ پلے بڑے ہیں اتصف سنگھ اب پانچ سال سے ٹیکسوس کے ڈالاس میں رہ رہے ہیں جبکہ نیپالی بوڈی بیلڈر اتصف سنگھ نے یہاں پہ یو ایس نیچورل پرو کوالی فائر پرتیوگیتا میں سورن پدک جیتا ہے اور یہ اپلبدی حاصل کرنے والے وہ نیپال کے پہلے بندے بن چکے ہیں وہ رویوار کو یو ایس میں آئیو جیت مینس فیزیکس پرتیوگیتا میں اوپن اور نو سیکھیے دونوں سینڈیوں میں پرثم ستھان کر یہاں پہ نیپال کا نام روشن کیا ہے اور اس کے علاوہ پرتیوگیتا کا نام ہے وہ پراکرتک کہا گیا ہے دوستو ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسے پراکرتک ہی کیوں کہا گیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو بوڈی بیلڈر ہوتے ہیں وہ ڈرگز یہاں پہ یوز کر کے اپنی بوڈی کو گروت کرتے ہیں یا سٹارویڈ لیتے ہیں جس کے کارنے یہاں پہ بوڈی ان کی گروت ہو جاتی ہے اچھی بوڈی بن جاتی ہے لیکن یہ یہاں پہ ڈرگ فری کہہ سکتے ہیں ایک پرکار سے ٹورنا میٹ یا پھر سٹورائیڈ کا اپیوگ کرنا ورجد تھا جس کا پرکشن ہونا تھا جو کی پسچیمی نیپال میں جن میں جو کی اتصو سنگھ ہے انہوں میں پایا گیا اور ایک نمبر کی بوڈی ان کی ملی جو کی بینا کسی ڈرگز کے بینا کسی سٹیرویڈ کے انہوں نے ایسا کام کیا اپنی محنت کے بلبوتے پر یہ سب کچھ انہوں نے کر کے دکھایا انہوں نے امریکہ کے میری لینڈ میں آئیو جیت نپی سی کیپٹل گرافی پرتیوگیتہ میں بھی سورن پدک جیتا تھا جو کی ایک اور نئی یہاں پہ بات ہے اور ایک اور بڑی بات ہے سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ انہوں نے پچھلے پانچ سال سے بہت بڑی محنت کے بعد یہ مقام جیتا جو کی آسان کام نہیں ہوتا جو کی اپنے بلبوتے پر کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ہمیں پتا ہے کہ بوڈی بیلڈرز بہت سارے ایسے سٹورویڈ بہت ساری ایسی پروٹینز بہت سارے ایسے ڈرگز جو کی ٹکے آتے ہیں یا پھر ایسے کہیں کہ انجیکشن آتے ہیں ان کا یوز کر کے اتنی بڑی بڑی بنا سکتے ہیں جبکہ یہاں پہ جو اتصو سنگھ ہیں انہوں نے ایک دم نیچرل بڑی بنائی نیچرل کھانا کھایا جو کی نیچرل محنت کی نتیجہ ہوا کہ انہوں نے ایسی بڑی پرابت ہوئی اور آج وہ سورن پدک جیتنے میں کامیاب ہوئے نہ کہ ول وہ سورن پدک جیتے جبکہ ان کا نام بھی سنہرے اکسروں میں چھپ گیا اس کے علاوہ ان کے پیچھے نیپال کا نام بھی بہت اچھا لگا اور اسے دیکھتے ہوئے لوگوں کو بہت زیادہ اتصا ہوا یہاں پہ اور اتصو سنگھ کے لیے یہاں پہ تالیاں بجی اس کے علاوہ امریکہ میں نیپال کا نارا بھی گوجا جو کی کہیں کہیں بہت بڑی بات ہو جاتی ہے ایک دیش کے لیے تو دوستو آپ کا کیا کہنا ہے اتصو سنگھ کے بارے میں اپنے ویچار کومیٹ سیکشن میں جرور لکھئے چلیے آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں آگے کوئی نئے اپ ڈیٹ ملتا ہے پھر آپ کے سامنے حاجر ہوں گے تو ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبالیجئے تاکہ آپ کو گلاپ ٹیٹ بھی سب سے پہلے مل سکے